کیا آپ کے بھی بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں؟ بالوں کی لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے یا پھر بال عمرے سے پہلے سفید ہونے لگے ہیں؟ آج آپ کے لئے بالوں کی کیر کی ایک ایسی آئیرویدی کریمیڈی لے کر آئی ہوں دوستوں جو کی آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائے گی جب ہمارے ہیئر سیل جب ہمارے بالوں کی جڑیں سٹرونگ ہوتی ہیں تو اپنے آپ ہی ان کا گرنا ان کا جھڑنا ٹوٹنا رک جاتا ہے بالوں کی لمبائی بڑھے گی جب بالوں کو پوشن ملے گا تو بالوں کو پوشن دینے کے لئے میں کیا استعمال کرنے والی ہوں؟ بالوں کو جھڑنے سے بچانے کے لئے کیا استعمال کرنے والی ہوں؟ چلیے دیکھتے ہیں جس کے پہلے بار کے استعمال سے ہی آپ کو ریزرٹ ملے گا یادی آپ بھی ایسے ہی چیز کی تلاش کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اور اس ہیئر پیک کو سب تہاں میں ایک بار بالوں پر جرور لگائیں سب سے پہلے لینا ہے آپ کو دہی اچھا گاڑھا دہی کا استعمال کریں دہی ہمارے سکیلپ کو مویشورائز کرتا ہے ڈرائنیز کی سمسیا کو دور کرتا ہے دہی میں پروٹین ہونے کے قارن بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے دہی کا ہیئر پیک اس میں ملائیں گے ہم ایک بڑا چمج بھر کر آملے کا پاؤڈر آملہ ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے آملہ بالوں کو کالا گھنا اور لمبا کرنے کے لئے پورانے سمیں سے ہی آملے کا استعمال کیا آتا جا رہا ہے ایک بڑا چمج بھر کر آپ کو لینا ہے یہاں پر آملے کا پاؤڈر چمج چھوٹے سائز کا ہے تو دو چمج آملہ پاؤڈر آپ لیں آملہ پاؤڈر جو ہوتا ہے دوستو یہ ہمارے سکیلپ میں بلڈ سرکولیشن کو فاسٹ کرتا ہے جس سے ہماری ہیئر گروت اچھی ہوتی ہے دوسری چیز میں یہاں پر لینے والی ہوں دوستو شکا کئی پاؤڈر شکا کئی کیا ہوتا ہے شکا کئی کا پودھا ہوتا ہے اس کی فلیاں ہوتی ہیں شکا کئی کی فلیوں کو سکھا کر پیس کر پاؤڈر بنایا چاہتا ہے اور یہ اس روپ میں اس پاؤڈر کے روپ میں ہم تک ایسے بیچا جاتا ہے تو شکا کئی کا استعمال پورانے سمیں سے ہی بالوں کو کالا گھنا کرنے کے لیے ہیئر واش کرنے کے لیے کیا آتا جا رہا ہے شکا کئی ایک مائلڈ کلنزر کے روپ میں کام کرتی ہے کا استعمال کرنے کے بعد شیمپو کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب بالوں میں گندگی ہی نہیں ہوگی تو شیمپو کی کیا ضرورت ایک بڑا چمچ کافی ڈالیں کافی کے اندر جو کیفن ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے اور ہماری توجہ کے لیے دونوں کے لیے بہت گھڑکاری ہوتا ہے کافی ہیئر لاؤز کو کنٹرول کرتی ہے بالوں میں ایک نیچرل شائن لے کر آتی ہے ساتھ ہی ساتھ بالوں کو جھڑنے سے بھی بچاتی ہے کافی بالوں کو منازیبل بناتی ہے بالوں کو ڈی ٹینگل کرتی ہے بالوں کو آپس میں اُلجھنے نہیں دیتی چار بڑا چمچ میں نے ایک دم گاڑھے دہی کا استعمال کیا ہے اگلی چیز جو کی یہاں پر ایٹ کرنے والی ہیں دوستوں وہ ہے ایلو ویرا گوار پاٹھا دھرت کماری ایلو ویرا پوشک تتووں کا بھنڈار ہے پورانے سمیے سے ہی ایلو ویرا کا استعمال بالوں کے لیے توجہ کے لیے اور کئی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کیا آتا جا رہا ہے بہت سے لوگ ایلو ویرا کا جوز پیتے ہیں دوستوں اور گھر پر دیسی ایلو ویرا کا پودھا ضرور لگائیں ہمارے صحت اور صندر سے جڑا ہوا ہے یہ گوار پاٹھا دھرت کماری کئی ناموں سے اسے چانا جاتا ہے کسی بھی آئیورویدک اسٹور میں آپ کو ایلو ویرا کا جوز بھی مل جائے گا اس کے علاوہ آج کل تو مارکیٹ میں ایلو ویرا کا پاودر بھی آنے لگا ہے پرانتو تازی پتیوں کا استعمال کریں تازے جیل کا استعمال کریں جس سے آپ کو ریزلٹ اچھا ملنے والا ہے ایک پتی کے دو ٹکڑے کر لینا ہے آپ کو اور بس چاکو کی صحتہ سے اس طرح سے کٹ کا نشان لگا لیں اگر ٹائم نہیں ہے ایلو ویرا کا جیل نکالنے کا تو ایک پتی کے دو ٹکڑے کریے اور سیدھے سکیلپ پر لے جا کر مساج کریے آپ دیکھیں گے آپ کے پورے بالوں کی جڑوں کو جب یہ جیل ملے گا یہ ایلو ویرا ملے گا جو کی پوشک تطووں کا بھنڈار ہے اپنے آپ ہی آپ کے بالوں کی جڑیں سٹرانگ ہوں گی اور ان کا ٹوٹنا رک جائے گا ایلو ویرا کا استعمال کئی طریقے سے کیا جاتا ہے اس کے چھلکے سہید جو اس کی سکن ہے دوستو چھلکے سہید بھی کرتے ہیں اور چھلکا اتار کر بھی کرتے ہیں اس کے اوپر کے سکن میں بھی ڈھیر سارے پوشک تطو ہوتے ہیں ڈھیر سارے ویٹامین اور منرل ہوتے ہیں ایلو ویرا میں ویٹامین بی بن ہوتا ہے ویٹامین بی ٹویلو ہوتا ہے سانتھی سانت ایلو ویرا میں ویٹامین سی ہونے کے قرارن یہ ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتا ہے ساتھی ساتھ ایلو ویڈا میں ویٹامین ای ہوتا ہے اسی لیے ہمارے سکن اور بال دونوں کے لیے فائدہ مند ہے تو یہاں دو بڑے سائز کی پتیاں لی ہیں ان کا جیل میں نکال رہی ہوں دوستو اور سارے جیل کو اس میں ڈال لینا ہے ایک چمچ کافی ایک چمچ آملا پاؤڈر آملا جو ہوگا دوستو یہ آپ کے بالوں کے جھڑنے کو بچائے گا اور انٹی اوکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے آملا روسی کی سمسیا کو دور کرتا ہے بالوں کی جھڑوں کو مضبوط بناتا ہے شیکہ کئی کا اپلیکیشن کرنے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں ہمارے ہیئر فولیکل میں میلینین کے پروڈکشن کو بڑھاتا ہے شیکہ کئی کا اپلیکیشن جس سے پری میچر گری ہیئر کی سمسیا سماپت ہوتی ہے یہاں پر دہی ایلو ویڈا جیل کافی شیکہ کئی آملا ساری چیزوں کو مکس کرا ہے اس پیک کو پورے بالوں کی بجائے سب سے زیادہ آپ کو دھیان دینا ہے کہ بالوں کی جڑوں پر لگ جائے جب جڑے مضبوط ہوں گی اپنے آپ ہی ہیئر فول کنٹرول میں آئے گا جنہیں ٹائم نہیں ملتا ہے وہ ڈائریکٹ ایک ایلو ویڈا کی پتی کو کٹیے 20 سے 2 حصے کریے پورے جڑوں پر لگا لیچے اور دوسری پتی بھی کٹ سکتے ہیں ایک دوسرا چھوٹا ٹکڑا لے لے تاکہ آپ پورے بالوں کی لمبائی پر بھی لگا سکے بال سلکی شائنی ہوں گے ایلو ویڈا بالوں کے ٹیکشر کو ایمپروف کرتا ہے ہمارے بالوں سے جڑی ہوئی ساری سمسیاں کو دور کرتا ہے یہ میڈیسنل پلانٹ اسی لئے اسے ایک عوج دھی کہا گیا ہے آدھے گھنٹے لگا کر رکھنا ہے آدھے گھنٹے کے بعد پلین وارٹر سے ہیئر واش کریں شیمپو کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایلو ویڈا کا استعمال سب ہی عمر والے کر سکتے ہیں آپ کی عمر کم ہے تب بھی استعمال کریں آپ کی عمر زیادہ ہے تب بھی آپ اس کا استعمال کریں ہلکے ہاتھوں سے آپ کو اسے لگاتے جانا ہے پورے روٹس پر لگائیے نیو ہیئر گروت سٹارٹ ہوگی کمزور بالوں کو مضبود بنائے گا یہ ایک ایسا ہیئر سرم ہے ہیئر ٹونک آپ کہہ سکتے ہیں اسے جو کی آپ کے بالوں کی لمبائی کو دگنی تیجی سے بڑھائے گا ہم سب کی چاہت ہوتی ہے ہمارے بال کالے گھنے مضبود ہو بالوں میں گھنا پن ہو اور بال جھڑنے کا جو سب سے بڑا کارن ہے بہت زیادہ کیمیکل کی چیزوں کا بالوں پر استعمال کرنا جتنا ہوزکے نیچرل چیزوں کا پرکرتک چیزوں کا استعمال کریں گے لمبے سمیہ تک بال ہیلڈی رہیں گے تھوڑا تھوڑا اسے لیتے جانا ہے اور پورے سکیلپ پر آپ لگائیے آدھے گھنٹے کے بعد آپ لوگ صرد ہو سکتے ہیں آپ لوگ ہیئر واش کر سکتے ہیں آپ کو کمال کا ریزلٹ ملنے والا ہے دوستو پورے بالوں کی لمبائی پر لگا لیں جو بچ جائے اور اس کے بعد آپ کو پلین وارٹر سے ہیئر واش کرنا دوستو ایک کمنٹ جرور کریے گا آپ میرے اس ویڈیو کو دنیا کی کس جگہ سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں آپ اپنا نام لکھے گا اور جگہ کا نام لکھے تاکہ اگلے ویڈیو میں